اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots 5G, نئی نسل کی تکنالوجی نئی نسل کی موبائل فونز کے لیے بالکل نئی تکنالوجی ہے USA اور چینہ میں لانچ ہو چکی ہے اور پاکستان میں اسلام آباد میں محدود بیمانے پر عزمائی جا چکی ہے 5G کے آپ کے صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں متعدد ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں اگر آپ کو بالکل بیسک نالیج چاہیے پلیز گو اہیڈ and visit those videos and watch those videos لیکن آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ as none of those videos were able to satisfy me میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جو کہ آپ کو مکمل نالج فراہم کرے اور آپ کے ذہن میں اس کانسپٹ کو بالکل کلیر کر دیں اور 5G کی تکنالوجی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہر ایک تکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے نئے نئے چرچے نئے نئے داستانے تو سوال یہ ہے کہ 5G کی آمد پر آپ کو کتنا پریشان ہونا چاہیے اب تک آپ فیس بک اور ویٹس ایپ پر ہزاروں نہیں تو کم از کم سیکنوں پوسٹ تو اس بارے میں دیکھ چکے ہوں گے کہاں یہ جاتا ہے کہ 5G کی ریڈیشن میں توانائی زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ 5G جس فریکونسی پر آپریٹ کرتا ہے وہ فریکونسی انسان کے DNA کو ہی ڈیمیج کر دیتی ہے اور 22 سرطان یعنی کہ کینسر ہوتی ہے ایک بار اور یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 5G آکسیڈیشن ڈیمیج کا باعث بنتی ہے جسے انسان جلدی بڑا بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو مزید بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں ان تمام کے تمام دعووں میں بعض اوقات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے بات تو پریشان کن ہے تو آئیں دیکھیں سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے theoretically speaking 5G 4G سے تقریباً دس کنا زیادہ تیز ہے It is capable of delivering speeds from 10 to 20 GBPS یعنی کہ gigabits per second And it is capable کہ یہ آپ کی پنگ کو 1 mili second تک لے آئے A good news for the gamer voice right لیکن اچھی خبروں سے پہلے آئے چلتے ہیں ان تمام concerns کی طرف دوبارہ جو کہ 5G کے بارے میں موجود ہیں 5G کے بارے میں جتنے بھی شکوک ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے RFR یعنی کہ Radio Frequency Radiation اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ Radio Frequency Radiation صرف ورصرف 5G میں نہیں ہوتی 4G, 3G, 2G میں بھی یہ موجود ہے آپ کے گھر میں جو لائٹ کا بلب لگا ہوا ہے وہ بھی RFR کو ریڈیئیٹ کرتا ہے آپ کا ٹیلیویشن RFR کو ریڈیئیٹ کرتا ہے آپ کے ریموٹ کنٹرولز they also have RFR microwave oven, x-rays ہم already بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ RFR یعنی کہ Radio Frequency Radiation کا باعث بنتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لا تعداد ایسی اشیاں موجود ہیں جو کہ Electromagnetic Spectrum میں شوائوں کو اخراج کرتی ہیں اصل سوال یہ ہے کہ Electromagnetic Spectrum میں اخراج کی گئی اشوائیں کتنی طاقتور ہوں گی کہ وہ آپ کو نقصان دے سکیں سائنسانوں کے مطابق RFR یعنی کہ Radio Frequency Radiation اصل میں آپ کے لئے نقصان دے تب ثابت ہوتی ہے جب اس کی ریڈیئیشن Ionizing Radiation کی کٹیگری میں آ جائیں جب تک یہ ریڈیئیشن Non-Ionizing Radiation کی کٹیگری میں رہتی ہیں تب تک یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ Chemical Bond کو توڑ سکیں اور تب تک یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کے DNA کو نقصان پہنچا سکیں ان Non-Ionizing Radiation میں UV لائٹ آ جاتی ہے تمام لائٹ کے وہ بلپس اور LED لائٹس آ جاتی ہیں جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں آپ کی گاڑی کے اندر لگا ہوا FM ریڈیو وہ بھی Non-Ionizing RFR کا اخراج کرتا ہے آپ کی TV کا ریموٹ آ گیا TV کا مانیٹر آ گیا کمپیوٹر کا مانیٹر آ گیا یہ سب کی سب چیزیں Non-Ionizing Radiation کا اخراج کرتی ہیں گریلو اشیا کی استعمال میں صرف اور صرف microwave اون ایک ایسی چیز ہے جو کہ ionizing radiation کا استعمال کرتی ہے اور اگر ہم medical استعمال کی بات کریں تو x-rays اور gamma rays they have ionizing radiation so clearly radio waves چونکہ ionizing radiation کا اخراج نہیں کرتی تو وہ انسان کے DNA کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی بھی جاندار کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں کہ امریکہ میں NTP یعنی National Toxicology Program نے حالی میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس میں انہوں نے کچھ چونہوں کو 3G کی excessive radiation سے expose کیا تو کچھ نر چونہوں میں cancerous cells پیدا ہوئے دماغی رسولی نے جنم لیا adrenal glands کے اندر رسولی نے جنم لیا اب Real Clear Science ایک اور ادارہ ہے اس ادارے نے جب اس ریسرچ کو پڑھا تو انہوں نے ہماری نشاندہی تین حقائق کی طرف کی پہلی حقیقت یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو cancerous cells نمودار ہوئے اور جو رسولیاں نمودار ہوئیں وہ اتنی چھوٹی تھی کہ یہ محض اتفاقیہ ہو سکتی ہے There is no solid reason behind that دوسری حقیقت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ جتنی قوت کی RFR ان چوہوں کو دی گئی تھی اگر انسان اپنی پوری طبعی زندگی بھی 3G کے اندر گزار دے تو شاید اس کو کبھی اتنی strong RFR نہ سہنی پڑے اور تیسری حقیقت جس کی طرف انہیں اشارہ کیا وہ یہ تھی کہ وہ تمام چوہے جن کو یہ RFR دی گئی تھی وہ ان باقی تمام چوہوں سے زیادہ زندہ رہے جن کو RFR نہیں دی گئی تھی Another very strange result of research حقیقت یہ ہے کہ 5G آ رہا ہے اور Dr. Novela جو کہ ایک authenticated researcher ہے ان کی research کے مطابق 5G کی radiation چاہے آپ کو ہر 5 سے 10 گھروں میں 5G milimeter ویبز پر دینے کے لیے antennas لگانا پڑے اس کی radiation کی قوت اس radiation کی قوت سے بھارحال کم ہوتی ہے جس کا سامنا آپ کو تب کرنا پڑتا ہے جب آپ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں سورج کی روشنی میں آپ کو RFR اس سے کہیں زیادہ فیز کرنی پڑتی ہے اور ہاں جی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ True 5G 20 سے 90 گیگا ہرس کی فریکونسی استعمال کرتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فریکونسی جتنی زیادہ ہوگی RFR اتنا ہی زیادہ ہوگا لیکن ساتھ ہی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر 5G 90 گیگا ہرس کی فریکونسی بھی استعمال کرے تب بھی یہ ionizing radiation کی فریکونسی سے بہرحال بہت کم ہے جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہے اور اس دعوے کو USA کے ادارے FCC کی سپورٹ بھی حاصل ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کہ USA کے اندر تمام فریکونسی allocate کرتا ہے جس لائک FAB Frequency Allocation Board اور فائنلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈس اپ اور فیس بک کے اوپر جتنے بھی دعوے گردش کر رہے ہیں ان میں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا حوالہ دیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ان میں سے کچھ حوالے جو دیے گئے ہیں وہ درست ہیں not all of them are wrong WHO کی سن 2011 کی classification کے مطابق انہوں نے ریڈیو فریکونسی کو Agent 2B کی کٹیگری میں رکھا ہے اب Agent 2B کیا ہے Agent 2B کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کو شاید کینسر ہو جائے لیکن اس ساری کلاسیفیکیشن کا drop scene پتا ہے کہ Agent 2B انہوں نے اچار اور کافی کو بھی شامل کیا ہوئے تو زیادہ تر ریسرچرز کا خیال یہ ہے کہ Agent 2B is a very wide ریسرچرز جو ہیں وہ Agent 2B کو زیادہ امیت نہیں دیتے بہرحال یہ بحث اور یہ ریسرچ جاری رہے گی تجربات ہوتے رہیں گے نئی نئی آپ کے سامنے ریسرچز آتی رہیں گی فیلال کے لیے حقیقت یہی ہے کہ 5G آرہا ہے سپیکٹرم ایلوکیٹ ہو چکے ہیں and soon it'll be in your homes فیلال حقیقت یہی ہے کہ ریسرچ اور سائنستان دونوں کے دونوں اسی بات پر رضا مند ہیں کہ 5G انسان کی صحت کے لیے نقصان دے نہیں اور ہمارے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جن کی بنیاد پر ہم اس بات کی نفی کر سکیں اگر آپ 5G ملتا ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے knowledge میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ملی ہوں گی جن کی بنیاد پر اگر یہ موضوع آپ کے سامنے دوبارہ آتا ہے تو آپ اگلے انسان سے بحث کرسکیں گے اور اس اللہ حافظ